گجرات میں بپر جوائے تٹ سے ٹکر آیا اپنی تباہی کے نشان چھوڑے لیکن اب خطرہ راجستان پر منڈ رہا ہے راجستان میں بھی یہ تباہی مچا سکتا ہے وہاں پر بھی ایجنسیاں جو ہیں وہ الیٹ ہیں انڈی آریف ایس ڈی آریف نے تمام انتظام کیے ہوئے ایک سو پچیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے چلنے والی اس دوفانی ہوا نے گجرات کو پوری طرح جھگ جھوڑنے کے بعد اب راجستان کا رخ کر لیا ہے بپر جوہ تفان کو لے کر راجستان میں الارٹ بارڈر پر بی ایس ایف کے جوان الارٹ موڈ میں جالور اور بارڈ میر کو سب سے پہلے ہٹ کرے گا تفان بارڈ میر اور جالور میں مسلا دھار بارش کا اندیشہ بپر جوہ چکرواتی تفان کو لے کر راجستان میں الارٹ جاری کر دیا گیا ہے بارڈر پر بی ایس ایف کے جوان الارٹ موڈ میں سیما سرکشابل کا کہنا ہے کہ وہ ہر حالات کا سامنا کرنے کو تیار ہے لیکن بگڑے ہوئے موسم کا فائدہ کوئی بگڑیل نہ اٹھا سکے اسے لے کر بھی سرحد پر چوکسی تیز کر دی گئی ہے موسم بگڑ رہا ہے لہٰذا بارڈر کے آس پاس بنے گاؤں والوں کو بھی الارٹ کر دیا گیا ہے سموے بھاگ کی مانے تو بارڈ میر جالور جیسل میر اور جوہد پور سمیت آس پاس کے کئی علاقوں میں جھما جھم بارش اور تفانی ہواوں کے چلنے کی آشنکہ ہے تفان کا اثر جیسل میر جوہد پور پالی اور سیروہی میں بھاری بارش لے کر آئے گا جبکہ بیکہ نیر راج سمند ادھا پور دنگر پور زلے کے لیے یلو الارٹ جاری کیا گیا ہے سترہ جون کو جوہد پور ادھا پور اور اجمیر سمبھاگوں میں کچھ ستھانوں پر بھاری بارش کی سمبھاونا ہے اٹھارہ جون کو اجمیر کے لیے چکرواتی تفان کا الارٹ جاری کیا گیا ہے ناغور، سیکر، پالی، بھیلوارا، بوندی، ٹونک، سوائی مادوپور زلے میں بھاری بارش ہونے کی بات کہی جا رہی ہے جیپور، جوتپور، چورو، دوسا، الور، کرولی، سیکر، جھنجنی، چطورگڑ اور راج سمند میں بارش کا یلو الارٹ جاری ہے یہ تفان راجستان میں دن کے بجائے رات کو زیادہ سکریہ ہو سکتا ہے اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ بارڈ میر اور جالور کے راستے تفان راجستان میں آ کر تواہی کا تانڈف کر سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ تفان کا راجستان میں تین دن تک اثر رہے گا راجستان میں یہ سمدری تفان سولہ، سترہ اور اٹھرہ جون کو سکریہ رہے گا بیپر جوئے تفان کو لے کر بارڈ میر میں الارٹ کے ساتھ ہی لوگوں میں سرکشہ کو لے کر مستحدی نظر آئی راجستان کے کئی علاقوں میں چکرواد کا اثر دیکھنا شروع ہو گیا گروہ آر شام سے ہی زبردست آنڈھی چلنی شروع ہو گئی جیسل میر شہر میں بھی پورے دن بادل چھائے رہے اور رک رک کر ہلکی بودھا بادی ہوتی رہی تفان کی وجہ سے بارڈ کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے جیسل میر اور بارڈ میر میں بی ایس ایف کو چوکرنا کر دیا گیا ہے جبکہ سینہ الارٹ موٹ پر ہے اس کے علاوہ سیول کرمیوں کی تائناتی بھی کی جا رہی ہے اپیل کی جا رہی ہے کہ دو دن لوگ اپنے گھروں میں رہیں جانوروں کو سرکشت رکھیں آج تک بیورو